بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم پچھلے دو تین دن سے گولڈ کے ریٹ میں کمی آ رہی تھی لیکن کل ایک خبر آئیا ایران نے اسرائیل کی جانب سے مضائل فائر کر دیا اسرائیلی فوج کا دعویٰ کل جو ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پر اس کی وجہ سے گولڈ کے ریٹ میں دوبارہ سے اضافہ ہو چکا ہے اور یہ خبر جب آئی تھی اسی ٹائم ہی گولڈ کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا لیکن آج گولڈ کے ریٹ ریورس ہو گیا ہے انٹرنیشنل مارک مارکٹ میں لیکن پاکستان میں ابھی ڈاؤن نہیں ہوا اس وقت کل کے ریٹ کی پہلے آپ کو بتا دوں کہ دو لاکھ اسی زار پیس کا اور پڑھور کا دو لاکھ ستر ہزار پیار ریٹ تھا اور مارکٹ تھی چھبی سو پنتالیس سی اوز پر اور سرگودہ سٹی میں تھا دو لاکھ پچھتر ہزار پانس سو روپے یہ کل کا ریٹ تھا اور آج کے ریٹ کی بات کرو تو چھبی سوٹالیس پر مارکٹ اسی پوزیشن پر جو جا لیکن ریٹ دو لاکھ ہی کاسی زار پانس سو رو پیس کا اور پڑھور کا دو لاکھ اٹھتر ہزار پانس سو جبکہ سرگودہ سٹی میں دو لاکھ اٹھتر ہزار پیار اور اس کے علاوے ایک دو اور سٹی کے سیٹ اپ ریٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں یہ پشاور سٹی کا پرش ایک سب چاس کے حساب سے دو لاکھ اکانویں ہزار چار سو روپے ہے اور یہ ہے جی اس کے علاوہ ملتان کا ریٹ دو لاکھ اٹھتر ہزار پیار اور یہ کراچی والا دو لاکھ اسی ہزار سو روپے اور آج کے ڈیٹا اس کی بات کریں تو آج ڈیٹا ہے جی شام کو سوہ پانچ بجے ایڈی پی نون فارم پر رول کا ڈیٹا ہے اور اس کے علاوہ کچھ سپیچز ہیں پچھلی بات جب یہ ڈیٹا آیا تھا ایڈی پی نون فارم پر رول کا ڈیٹا تو یہ بیڈ آیا تھا اور اس بیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گول کے ریٹ میں اوپر جا سکتا ہے ڈالر انڈیکس کمزور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ اوپن مارکٹ کے کرنسی کے ریٹ ہیں اچھا پہلے بات کرتے ہیں ریٹ کی تو ری مارکٹ آپ کے سامنے تقریباً اسی پوزیشن پر موجود ہے انٹرنیشنل جہاں پہ کل موجود تھی لیکن کل چونکہ مارکٹ بڑی تھی اس نیوز کی وجہ سے اور جیسے ہی وہ اٹیک ہو گیا اور صبح کے ٹائم جو ہے نا دوبارہ سے مارکٹ اسی پوزیشن پر آگی مطلب کہ جب اٹیک ہوا تھا اٹیک کی پلاننگ کی گئی تھی یا اٹیک کے بارے میں بتایا گیا تھا اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ کل شام کو بھڑ گئی اور آج وہ دوبارہ سے ریورس ہوگی اب دوبارہ کیا ہو سکتا ہے دوبارہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی اٹیک وغیرہ ہوتا ہے ایران پر دوبارہ سے تو پھر یہ مارکٹ دوبارہ اوپر کی طرف جا سکتی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا فیلحال معاملہ ٹل جاتا ہے تو پھر یہ مارکٹ جو ابھی فیلحال ریورس ہوئی ہے یہ شام کو جب ڈیٹا آئے گا تو اس حساب سے مارکٹ چلے گی مطلب کہ جو اٹیک کی وجہ سے مارکٹ بننی تھی وہ بڑھ چکی اب دوبارہ نیچے آگئی ہے لیکن ابھی جو شام کو ڈیٹ میں آ گیا تو میرے مارکٹ تھوڑی سی اوپر جا سکتی ہے ادروائز یہ مارکٹ اسی پوزیشن پر دوبارہ آ جائے گی باقی یہ کہ اس اٹیک کی وجہ سے مارکٹ بہت زیادہ تو نہیں بڑی جتنی بڑی ہے اس جتنا اٹیک تھا اس حساب سے مارکٹ بڑی ہے تو باقی یہاں پہ سیلنگ پر چیزی کے حوالے سے یہ بتاتا جاؤں گے کہ جن دوستوں کی نیچے سے بائنگ گیا شورٹ ٹائم والے وہ یہاں پہ پرافٹ اپنا بک کر سکتے ہیں اور جو نیو بائر ہے جن جنہوں نے ابھی بھی جو سوچتے ہیں کہ ہمیں بائنگ کرنی چاہیے تو وہ آج کے ریٹ میں بائنگ نہ کریں میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ جن دوستوں نے بائنگ کرنی ہے وہ بائنگ کر لے ریٹ نیچے آیا ہوا ہے اس کے باوجود کچھ دوست کومرس کرتے ہیں کہ کیا ہم بائنگ کریں اگر آپ ویڈیو گوھر سے دیکھ لیں تو اس میں ساری سیچویشن بتا دی جاتی ہے آج کی ڈیٹ میں اس ریٹ پہ جو پندرہ سو اور بڑا ہوا ہے اس صورت میں گول کو بائنگ کرنا تھوڑا سا رسکی ہے کیونکہ یہ ریٹ کٹ سکتا ہے ہاں البتہ جب ڈیٹے کے بعد انٹرنیشنل مارکٹ موف کر کے اوپر کی طرف جالی جاتی ہے ساٹھ پین ستر تک پھر اگر یہی ریٹ ملے تو بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ڈیٹے کی وجہ سے کل مارکٹ تھوڑی سے مزید نیچے کی طرف آگئی اور ریٹ یہ جو جنگ کی وجہ سے بڑا ہے یہ کٹ ہو گیا تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا باقی انٹرنیشنل مار مارکٹ کی رینج میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے سنڈے کی ویڈیو میں کہ اس ہفتے کی رینج چھبیسوں سے لے کے ستائیسوں پر ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ستائیسوں سے اوپر مارکٹ یہ جنگ کی وجہ سے چلی جائے گی تو وہ کل چلی جانی چاہیے تھی لیکن آپ دیکھ لیں کہ اتنی ہیوی اٹیک ہونے کے باوجود مارکٹ ستائیسوں کے اوپر نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ستائیسوں پر جانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا باقی یہ جو ہفتہ ہے ابھی اس ہفتے میں میرے ساتھ سے مارکٹ اسی رینج بونٹ میں چلے گی باقی نیکسٹ ویک کی جو بات ہوگی وہ نیکسٹ ویک میں شیئر کروں گا سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے آپ کو بڑی واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جن دوستوں سے نیچے بائنگ کی ہوئی ہے وہ اگر یہاں پر پروفٹ سیف کرنا چاہتے ہیں شور ٹائم والے تو وہ پروفٹ سیف کر سکتے ہیں ادروائز آپ گھولڈ کریں جو لانگ ٹائم والے ہیں اور جو آج بائنگ کرنا چاہتے ہیں وہ فیلہار آج اس کی دے میں تھوڑا پریس پریس کی وجہ میں نے بتا دیا جو ایران نے اٹیک کیا ہے اس کی وجہ سے ریٹ بڑا ہے اگر اسرائیل بھی اٹیک کرے گا تو ریٹ مزید بار سکتا ہے ادروائز یہ ریٹ کٹ ہو سکتا ہے یہ میری رائیت سے جو میں نے دے دیا باقی فینل فیصلہ آپ لوگ کا اپنا ہے اپنا دوستوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ